سلام علیکم پیار و بیواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ فائدیس ہوگے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و قرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے تو بس آج کا ویڈاگ ہم شروع کرنے سے پہلے پہلے ہی آپ لوگوں سے ریکسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور لال رنگ کا جو بٹن نظر آ رہا ہے اس پر پریس ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جسے جل پہنچ سکے اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنے والے آج کا ویڈاگ اور کیا کیا کرتے ہیں آج کی ویڈاگ میں وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور آج ہم نے سوچا ہے کہ ماشاءاللہ سے کافی بچوں نے صبحوں سے زید کی ہوئے کہ آج ہم نے کچھ میٹھا کھانا ہے تو آج ہم ایک ریسپی بنا رہے ہیں میٹھے کی تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ تھوڑا جو پرانے گھر کا کام کیونے والا ہے اس کو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو ماشاءاللہ سے ہمیں کچھن میں آئے ہیں اور سب سے زیادہ ہم کچھن کی سفائی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ ہمارا کچھن جو ہے وہ لکڑی والا ہے لکڑی کی آگ جلے جاتے ہیں گیس تو ہم اندر جلاتے ہیں ایسے پڑا ہوا ہے لیکن زیادہ تر کمرے میں جلاتے ہیں تو لکڑیوں کی وجہ سے جو پڑا ہو جاتا ہے وہ ساکھوڑا کرتا ہے اور دوپیر کو جب کھانا بناتے ہیں تو اس کے بعد یہ سفائی کر رہے ہیں ترمات کے اب یہ دوپیر کا کھانا تھوڑ دیر پرے ہم نے کھایا ہے اور برتر مغیرہ دھو کہ اب ہم کچھن کی سفائی کر رہے ہیں اور آج ہم پکا رہے ہیں اور بچوں نے آج مزید کیا ہے کہ بیٹھا کھائیں گے تو آج ہم نے سوچا ہے کہ بچوں کے لئے میٹھا بنا لیا جائیں ابھی ہم شروع کرتے ہیں سفائی کرنا دو چمت پرے ہم اس میں گھیلے ڈالے میں اور اس کی بات ہم اس میں ڈالے کے سوئیے ہم نے برون کرنا ہے سیدینے 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 کھائیں شوک سے کھاتا ہے کہ ہمارے سارے بچے ہمیں شوک سے کھاتا ہے سیدینے میں پھل رہZ ہم نے سیبنیوں کو برام کا لیا ہے اور اس میں ہم تالیں گے پانی پانی ڈال کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی نا ہم اس میں دوال کے لیے لائچی دانا اور اس کے ساتھ ٹیس کے لیےن والے کے لیے چھوڑ دیں گے موسیقی موسیقی چار پانیوں پر بیٹھ کر ملکر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ سیوہیوں کو دم پر رکھ دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں بچے آ کر بیٹھ گیا ہے اور بچے جوہر کھیلنے لگ گئے ہیں ایسا کیا کر رہا بھائی حسیب کیا کر رہے ہو اسو پنجو ہار کبوتر دولی یہ والی اسو پنجو ہار کبوتر دولی اسو پنجو ہار کبوتر دولی ماشاءاللہ ہم گرمیوں میں پرانے گھر میں بھی اسی طرح بیٹھ کر کھانا کھائی کرتے تھے تو آج ہم نے سوچا ہے کہ آج نئے گھر میں بھی وہی روٹین شیئر کر لی جائے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسی لگتی ہے نئے گھر میں پرانے گھر والی روٹین جو ہے آج ہم نے بڑھائی ہے ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ہم نے کھانا کچھوں کو دینا ہے تو آدھی چلتے ہیں کچھنے دیکھیں ہم کتنے دیا ہے ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ سے دیار ہو چکی ہیں اور ابھی ہم اس میں پلیٹوں میں نکال رہے ہیں ہم نے دودھواری نہیں بنائے کیونکہ بچوں نے فرمایش کی تھے کہ آج گھی والی سیونیاں کھائیں گے جس کا جس سیونیاں کا زبدہ بنایا جاتا ہے جسے ہم سائکی میں زبدہ بہتے ہیں تو آج ہم نے وہ بنایا ہے ہم نے وہ بنایا ہے ہم نے وہ بنایا ہے ہم نے یہاں سے آج ہرام رہے ہیں ہم نے کھانا شروع کریں ماشاءاللہ سے بہت چھا لگ رہا ہے آج میں یہاں گھر میں اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا کیونکہ ابھی چھو نہیں ہے لیکن شام کو دن بار مزے کی دھوپ نکالتی ہے اور بلکل ہی سردی نہیں ہوتی رات کو تو تھوڑی سردی پڑتی ہے لیکن کچھ دن کے لیے ہے کچھ دن کے بعد پھر درمی آ جائے گی پھر وہی سہن میں بیٹھ کر کھانا کھانا اور رات کو سہن میں بیٹھ کر باتیں گپ شپ کرنا اور باہر سہن میں ہی ہم سوتے ہیں کیونکہ شہروں میں تو اکسر لوگ زیادہ تار ایسی لگا کہ کمروں میں ہی رہ جاتے ہیں لیکن ہمارا ویلیج کا محول جو ہوتا ہے ہمارا دیاد کا محول جو ہوتا ہے سردیوں میں دو یا تین ماہ تک اندر کمرے میں جو ہے وہ رات کو سوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر سہن میں ہی سوتے ہیں چاہے پنکھا چلا کر سو جائیں اور ویسے بھی جب سردی آتی ہے تو موسم بہت اچھا ہوتا ہے ہلکی ہلکی سردی ہلکی ہلکی گرمی موسم ہوتا ہے زیادہ سردی لگتی ہے زیادہ گرمی لگتی ہے اور ویلیج میں بہتا چلتا ہے بار بیٹھ کر اس طرح سے کھانا کھانا ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت اس دعا اور اس محبت کے ساتھ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو خوشی کے عباد رکھیں اپنے اسی طرح سکتہ مسکرات رکھیں اور اپنوں میں آپ خوشیاں باندے رہیں تو ویباز اسی کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ لوگوں سے اجازت تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولئے گا اور ملے گی پر لائک کی جائے گا ملے گی کسی نیکس ویڈیو میں کل ستب تک ہمیں دیجئے جانت اللہ حافظ اللہ حافظ